فلسطینی صادر محمود عباس نے اسرائیلی حملے کو بزدلانہ اور خوفناک قرار دے دیا فلسطینیوں کو متحد ہونے اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کی تلقین کر دی روس نے اسرائیلی اقدام ناقابل قبول چرم قرار دے دیا چینی وزارت خارجہ نے تصادم اور کشیدگی سے بچنے کے لیے غازہ میں فوری جنگ بندی پر زور دیا علاقائی تنازعات مذاکرات سے حل کرنے کے حمایت کر دی ترک وزارت خارجہ نے واضح کر دیا اسرائیلی حکومت کو عمد سے کوئی دلچسپی نہیں ایران کے دارالحکومت تہران میں اسرائیل کے بزدلانہ حملے میں حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ کی شہادت پر ہر دل غمزدہ ہر آنکھ عشق بار سہنی ریاست کے صفاکانہ اقدام پر اقوام متحدہ نے غم و غصے اور مظمت کا اظہار کیا روس نے اسماعیل ہنیا کا قتل ناقابل قبول اور سیاسی جرم قرار دیا روسی نائب وزیر خارجہ میخائل بوگدانوف نے خبردار کیا کہ اسرائیل کا اقدام کشیدگی میں مزید اضافے کا سبب بنے گا ترک صدر رجب طیب اردوان نے واضح کر دیا کہ بوش دلانہ حملے فلسطینیوں کے عزم و حمد کو نہیں توڑ سکتے ترکیہ نے اسرائیل کے عمد کے ارادوں پر سوال اٹھا دیا ترک وزارت خارجہ نے کہا کہ حملے سے ظاہر ہوتا ہے اسرائیل کا عمد کا کوئی ارادہ نہیں اسرائیل خارجہ کے قتل کا مقصد غزہ جنگ کو مزید پھیلانا ہے امریکہ نے ایک بار پھر اسرائیل کے غیر قانون اقدام کی مذہبت سے گریز کرتے ہوئے علاقائی کشیدگی بڑھنے کا خدشہ ظاہر کر دیا امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن نے کہا کہ اسرائیل خارجہ کے قتل کے بعد علاقائی کشیدگی کے امکانات بڑھ گئے ہیں مشرق وستہ کی جنگ روکنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے چین نے اسرائیلی حملے میں حماس رہنما کے قتل کی مذہبت کرتے ہوئے خطے میں مزید عدم استحقام پھیلنے کا خدشہ ظاہر کر دیا چینی وزارت خارجہ کے تجمعان لی جیان نے مطالبہ کیا کہ غزہ میں مستقل جنگ بندی ہونی چاہیے فلسطین کے صدر محمود عباس نے حملے کو بزلانا اور خوفنات قرار دے دیا حملے کی مذہبت کرتے ہوئے فلسطینیوں کو اکھٹا اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کا پیغام دے دیا قتل کے بھی اسماعیل ہنیا پر حملے کی شدید مذہبت کرتے ہوئے اسے کھناونا جرم اور عالمی قوانین کی بدترین خلافرزی خرار دیا حملے کے بعد خطے میں امن کی صورتحال پر تشفیش کا اظہار کیا ملائشیا نے بھی اسماعیل ہنیا کی اسرائیلی حملے میں شہادت کی پرزور الفاظ میں مذہبت کی